مل گیا انام آپ کو آپ کی ہمدردی کا کیسے اس لڑکی نے گھر پہ آتے ہی ہمارے بیٹے کے ساتھ اپنا نام جوڑ لیا اور اس پہ اتنا بڑا الزام بھی لگا دیا محناز میں پہلی اس موضوع پہ بھائی صاحب کے ساتھ بہت سر کھپا کر آ رہا ہوں تو اب اس بارے میں تم مزید بات مت کرنا آپ کو کیا لگ رہا ہے صرف میں بات کر رہی ہوں مطلب آپ کے معصوم بیٹے پر اسے اپنا بڑا الزام لگا دیا اور آپ کو فرک ہی نہیں پڑا آل مہین نہیں پڑتا مجھے کوئی فرک میرے بیٹے نے ایسی کوئی حرکت نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے اپنا مو چھپا رہا پڑے اوشیا نے اسے بات کی تھی اسے اتنا ڈرامیٹک کرنے کی کیا یہی بات میں بھائی صاحب کو سمجھا رہا تھا بتانا چاہ رہا تھا لیکن صدف اسفق سامنے تھی بھائی صاحب کی بیٹی اس لحاظ کرنا پڑا مجھے لیکن تم تو صدف کی فطرس سے اچھی طرح واقف ہو یا نہیں اس کی عادتیں بھابی سے کتے ملتی جلتی رائی کا پہاڑ بنانا اسے خوب آتا ہے دونوں کو باتیں کرتے دیکھ لیا اور کہانی گھر دی جو کچھ بھی ہوا آخر میں الزام تو میرے بیٹے پر لگا نا تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا تمہارے بیٹے پر انگلی اٹھائی گئے اس کا دامن جو داغدار ہوگے اس کی فکر ہے تمہیں میری جو یتیم بھانجی ہے اس کے بارے میں کسی نے سوچا ہے کہ اس سب کچھ سن کر اس کے پر کیا بیت رہے ہوگی میری میری پیوا بہن ادتت میں پڑی ہوئی اپنی بیٹی کے بارے میں میں سب کچھ سن نہیں کی اس کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں کسی نے سوچا ہے اس وقت بھی آپ کو اپنی بہن اور بانجی کی پڑی آش اچھا جواب نہیں ہے ایسے آپ کا ایک بات سچ کہوں تم سے مہناس اپنی اس حمل میں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے ان دونوں بے سہراؤں کو یہ سوچ کے اس گھر بلی آیا تھا کہ عزت سے اپنوں کو درمیان رہیں گی سمانے کی بکواس باتوں سے گلدی نظروں سے بچی رہیں گی دیکھیں مجھے کیا خبر کی کہ میری یہ نیکی ان دونوں کے لئے انتحان بن کر رہا جائے گی موسیقی 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 شکری بیسل موسیقی موسیقی